محسن بیگ صاحب کابینہ کے فیصلے بھی ہمارے سامنے آئے اور حماد عظر صاحب نے جو گفتگو کی تھی وہ فیصلہ کیا گیا تھا سفارش نہیں تھی کابینہ کی جانب سے مسترد کر دیا گیا پھر بات کی گئی کہ وزیر آزم نے اپروف کیا جب ان سے پوچھا گیا کابینہ اجلاس میں وزیر آزم کی طرف سے تو حماد عظر نے یاد کروایا کہ یہ آپ کی جانب سے بتایا گیا اور کہا گیا تھا سر یہ اتنا بڑا فیصلہ ہونا جس نے میڈیا ہیڈ لائنز بنائی اور ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ ایک رابطے کی بات کی گئی اور پھر اس جگہ آ کر اختتام ہونا آپ کی رائے کیا ہے یہ کس قسم کے پیش رفت رہی حکومت کی طرف سے آئیشہ ایک چیز سمجھ لیجے کہ جو پروسیجر ہے ای سی سی میں سمری جانے کا وہ پرائم منسٹر آفیس اس کو اپروف کرتا ہے پھر وہ سمری ای سی سی میں جاتی ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر آفیس نے وہ سمری اپروف گی نہ کیو اور ای سی سی میں چلی جائے ایک بات پھر حماد عظیر صاحب نے بہت بڑی پریس کانفرنس کی ان کی پہلی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اب جب وہ فیصلہ ہوا اور کچھ حلقوں کو نیچلی ہمارے جو اسکری حلقے ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی کیونکہ جب اس کی تجارت رکی گئی تھی تو ان کی رائے بھی شامل تھی اور وہ مرخل میں غالباً ساتھ اگست تھا جب پانچ کو انہوں نے مودی صاحب نے فیصلہ کیا کشمیر کے اس آرٹیکل کا اور اب جب فیصلہ ہوا تو اس میں ان کی رائے شامل تھی اس دفعہ جب آپ نے ڈسیل کیا تو ان کی رائے نہیں لیں تو نیچلی نیکس دے سوشل میڈیا پہ بھی بہت آیا بہت سے جگہ پہ اس کی اوپر کومیٹس بھی آئے تو نیکس دے کبینہ کو مجبوراً اس کو ٹرن ڈاؤن کرنا پڑا تو اس میں گلتی میرا خیال میں حماد عظیر صاحب کی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ تھوڑی زیادتی بھی ہو گئی ہے کیونکہ پہلی پریس کنفرنس پہلے میں علام کرنا اور پھر نیکس دے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دینا تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر آفیس کی یہ گلتی ہے اور آج کی جو ہیڈ لائنز ہے وہ بھی یوں ٹرن سے مقاطب کی گئی ہے اب جب دوسری سائٹ سے تھوڑا سا پریشر آیا اور یہ جتنے وزراء ہیں کیابنٹ میں ماشاءاللہ یہ سارے وہاں لنک ہے دوسری سائٹ پہ تو ان کو بھی کہا گیا ہوا کہ آپ نے بولنا ہے تو وہ بولے اور سمبری ریجیکٹ ہوگی کیونکہ میں سمجھتا ہوں پرائیم نیسٹر کے لیے یہ مناسب بات نہیں ہوئی کہ ان کی اپنی کیابنٹ میں ان کی اپروف کی ہوئی سمبری ریجیکٹ ہو جائے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گارمنٹ کے لیے بہت ہی سبکی کا باعث بنتی کمل صاحبہ یہ تو حماد اظر کے لیے بھی سبکی کا باعث بن گیا آتا ہی بڑی انہوں نے پریس کانفرنس کی ایک اعلان کر دیا پھر اس پر سوچنے بیٹھ گئی کابینہ پھر کہا گیا جی کابینہ کی طرف سے ہونا ہے اب آپ نے کہا کہ یہ سیاسی فیصلہ کر رہے ہیں کوئی جذباتی فیصلہ تھا کوئی عملی فیصلہ تھا کیا تھا یہ عائشہ دیکھیں میں پہلے ذرا کلیر کر دوں جو ابھی محسن صاحب نے کچھ باتیں کی اور اس میں انہوں نے صرف پرائیم منسٹر آفس کا ذکر کیا میں ذرا پروسیجر کو واضح کر دوں اکنامک کارڈینیشن کمیٹی یعنی کہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے یہ وہاں ساری ڈسکشن ہوئی جس کے سٹیک ہولڈر صرف ایک منسٹری میں نہیں اس میں تو ہماری پلاننگ ڈیولپمنٹ ان سپیشل انیشیٹیوز کی منسٹری بھی بیٹھتی ہے اس میں ایڈوائزر صاحب بھی بیٹھتے ہیں جو کامرس کے ہیں اور بھی سٹیک ہولڈر بیٹھتے ہیں اور جتنی بزنس سے ریلیٹڈ جن کے ایشیوز ہیں وہ سارے ریکمینڈیشنز وہیں پر آشی اچھا یہ بتا دیں کامرس منسٹری کے انچارج کون ہے نا ان کو بھی پتا ہوگا کیا ہو رہا تھا جی جی یہ آپ بہت ہی عالی سوال پوچھ رہی ہیں اور میرے خیال میں اس کو آپ جس طرف لے کے جا رہی ہیں میں اس کو بالکل بیان کرنے لگی ہوں جو بھی منسٹر انچارج ہوتا ہے اگر یہ ایڈوائزر ہوں تو اس کا انچارج پرائی منسٹر ہوتے ہیں اور اب مجھے ذرا موقع دیجئے گا میں اپنا پوائنٹ پورا کر لوں کیونکہ یہ ساری بات گھماپیرا کے پرائی منسٹر تک لے جائی جا رہی ہے تو میں بھی وہیں پہ ہی لے کے جاؤں گی اور انشاءاللہ آپ نے جو ٹیکنکلی سوال پرائی منسٹر کو ایڈریس کروں گی میں صرف اتنا بتا رہی ہوں کیونکہ اسی پی ٹی آئے کی جو حکومت اور پرائی منسٹر کے دور میں آپ کی ٹیکسٹائل ریوائی ہوئی ہے اور وہ فیفٹی ٹو تھاؤزنڈ لومز جو تولے تولے کر کے بیچا جاتا تھا جن کو لوئے کے اس پر بیچا جا رہا تھا وہ اس وقت دن رات چل رہی ہے ٹوئنٹی کوئر سیون چل رہی ہے اور ہمیں اکتیس ہزار لومز اور لگانی پڑی ہیں اور جو بنگلہ دیش اور انڈیا اور سری لنکا کو جایا کرتے تھے جتنے بھی آرڈرز جایا کرتے تھے وہ اس وقت پاکستان کی ٹیکسٹائل سیکٹر میں آئے میں ہے مسئلہ سارا ادھر آ رہا ہے کہ رو مٹیریل کی اتنی اویلیبیلٹی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تو بزنس مین اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ کمپیٹیٹیو پرائیسز پر جہاں کم اویلیبال ہے وہاں سے ہم رو مٹیریل لے لیں اور ظاہر ہے انڈیا ایک بڑی مارکٹر سوال یہ نہیں تھا کمل صاحبہ اور یہ ایسپریشن آئیشہ ایک مٹ دینا آپ کے سوال بڑے بڑے ہوتے ہیں جواب بھی دو منٹ کا لے لیا کریں میں آپ کو پورا پرسپیکٹیو بتا رہی ہوں جتنے بزنس مین اور باقی سارے وہ کافی عرصے سے ایک پروپوزل دے رہے ہیں اب آپ نے جو کہا کہ سمری دیکھیں جو بھی منسٹری یا جو اکنومک کارڈینیشن کانسل نے سمری بنائی ہے وہ کیابنٹ میں جاتی ہے وزیر اعظم کا ڈسین مصطفیٰ ایپکس کی جو ہے اس کے بعد اکیلے بندے کا ڈسین کیابنٹ کے ڈسین کے بغیر مانا نہیں جاتا وزیر اعظم کا ڈسین مینز کیابنٹ کا ڈسین تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پی ایم آفیس اور وزیر اعظم with کابینہ کا ڈسین is called وزیر اعظم کا ڈسین تو شاید خاکانہ باسی صاحب کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ مل کے ڈسین کرتی ہیں آپ کی طرح یہاں غلامانہ نظام نہیں کہ ایک بندہ چار بندے بلا کے ڈسین کر کے باقیوں سے نکل والے گا یہاں ڈسکشن ہوتی ہے جن سے انہوں نے لنک کیا کہ آرمی یا وہ تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جو آپ لوگ ایک ہوا کریٹ کرتے ہیں جس سیم پیج کو بہت دفعہ مریم صاحبہ بھی اٹھایا کرتی ہیں وہ سیم پیج موجود ہے سٹراتیجی کے لیے فورن افیئرز کے لیے ڈیفنس سٹراتیجی کے لیے بلکل ڈسین میکنگ میں رائے ہونی چاہیے اور ہے دوسری بات فورن منسٹر صاحب رات کو پہنچے ہیں وہ گئے ہوئے تھے دوشمبہ والی جو کانفرنس ادھر سے واپس آئے ہیں اگلے دن کیابینٹ تھی وہاں پہ تمام جتنے لوگ ہیں ہم ذرا ٹویٹس دیکھیں شیری مزاری صاحبہ نے بھی کی باقیوں نے بھی کہ ایکنامک کانسل کی جو یہ ای سی سی کی جو یہ سمری ہے اس کو پولٹیکل بنیادوں پہ اور اس ریجن میں جو ہماری ٹینشن ہے اس کی بنیادوں پہ ریجیک کیا گیا حالانکہ یہ اگر ہم بزنس کے حساب سے دیکھیں تو بہت فیزیبل ہے دیکھیں اس پاکستان میں ہم رہتے ہیں آپ پہ رہتے ہیں پاکستان کے اندر ہم کچھ پینسٹ ساتھ سے تو میں زندہ ہوں یہ جو سی سی ہے یہ کچھ پارٹی کی ہوتی ہے کبھی اس کی کوئی حسیت کوئی عقوات ہے پارٹی لیڈر کے اوپر بے zmian بے خوف بنا رہے ہیں پوری دنیا کو بے خوف بنا رہے ہیں لوگوں کو بے خوف بنا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پارٹی لیڈر ہوتا ہے پارٹی لیڈر کے سامنے سب لوگ ہاتھ پانگ کے کھڑے ہوتے ہیں جو پارٹی لیڈر پہتلا کرتا ہے وہ کر لیتا ہے اور پارٹی لیڈر نے اگر اکیلے کو تحریک چلا سکتے ہوتے تو کبھی پی ڈی ایم نہ بندی نوننے کو بھی پتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں کر سکتی مولانا کو اندازہ ہے وہ ایک دھرنا کر چکے ہوئے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا افیکٹیونیس ہے کہاں تک چلتے ہیں ان کو پتا ہے پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ وہ اگر دھرنے کی طرف حالت میں چل پڑی تو اس کے بعد سندھ حکومت کو تو اس کا اللہ خدافت کہنا چاہیے تو ان ساروں کو اندازہ ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہی ایک تحریک بن سکتے ہیں اور سارے اکٹھے کی تحریک جو ہے وہ دو تین مہینے اور نے چلا کے دیکھ لی اس کا کوئی خاطرخہ نتیجہ تو نہیں نکل سکا اب ایسی صورتحال کے اندر کیا ہوگا یہ سیسی بہانے ہیں اور صرف باقی دنیا کے سامنے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں ایک طرح کی ہیں کیمرہ سیچنز چلتے رہیں گے اور اس طرح آگے زندگی گذرتی رہیں تو عجی صاحب پھر اس کا مطلب کہ یہ پھر پی ڈی ایم اب دوبارہ وہ اس طرح سے موستر نہیں ثابت ہو سکے گی جس طرح یہ آغاز میں اپنے ایچائے جلسوں کی حد تک لگ رہی تھی کہ تمام قائدین ایک سٹیش پر نظر آتے تھے آج سٹیڈنگ کمیٹی میں اے این پی اور پیپلز پارٹی کو بلائی نہیں گیا تو اس کا مطلب پی ڈی ایم ہے سوچ چکی ہے کہ ہم مائنس این پی اور مائنس پیپلز پارٹی انہیں اس طرح کو آگے لے کر چلنا ہے دیکھیں پوری پی ڈی ایم کے اندر گیارہ جو آتے ہیں میں صرف تین جماعتیں ہیں اور تین جماعتوں کا معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی اندازہ ہے کہ وہ اس طرح کی ایجیڈیشنل پالٹیسٹ ہے وہ نہیں کر سکتی اور اس طریقے دینے کے بعد اگر ایک دو حسن سے حسن سے آؤٹ ہو گئی تو انہوں نے موسیقی